آج بنا کے تیار کریں گے ہولی سپیشل کانجی بڑا کانجی بڑا ہماری دائیجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے تو ہولی میں ہم جتنی بھی تلیب ہونی چیزیں کھاتے ہیں اگر آپ کانجی بڑا کا استعمال کریں گے تو یہ ہماری تلیب ہونی چیزوں کو ڈائجیسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا تو چلیے پھر آسان طریقے سے آج ہم کانجی بڑا بنا کر کے تیار کرتے ہیں اور یہ ہماری دائیجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے تو اس ہولی میں آپ اسے ضرور بنا کر کے تیار کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں کانجی بڑا کو بنانا تو اس کانجی بڑا کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو طرف کی دال تو میں نے لے لی ہے مونگ کی دال اور ساتھ میں لے لیں گے ہم اڑد کی دال تو جتنا آپ نے مونگ کا دال لینا ہے اتنا ہی آپ کو اڑد کی بھی دال لینی ہے تو میں نے ایک کپ کے قریب مونگ کا دال لے لیا ہے اور سیم کپ سے ایک کپ کے قریب اڑد کی دال لے لی ہے اب آپ چاہیں تو دونوں دالوں کو الگ الگ بھی سوک کر سکتے ہیں یا پھر انہیں ایک ساتھ بھی سوک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ان دونوں دالوں کو اچھے سے واش کر لیجے تاکہ اس کے اوپر جو بھی پاورڈر فارم میں کیمیکل لگے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے تو اسے تین سے چار پانی سے اچھے سے واش کر لیجے اس کے بعد آپ اس کے دبل پانی ایڈ کر کے اسے ہم سوک کرنے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یا پھر اوور نائٹ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھے سے فول جائیں گے میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے سوک کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ملتے ہیں ہم تین سے چار گھنٹے کے بعد لگ بگ تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری جو دال ہیں وہ بلکل اچھے سے فول چکے ہیں یہ بلکل ڈبل ہو گئے ہیں سائز میں تو بس اسی طریقے کا دال چاہیے ہمیں کانجی وڑا بنانے کے لیے اب ان دالوں کو ہمیں پانی سے سیپریٹ کر لینا ہے مطلب اس میں جتنے پانی ہم نے ڈالا ہے ان کو پانی سے پانی کو الگ کر دیں گے اور دال کو الگ کر لینا ہے ہمیں کیونکہ اس کا ہمیں پیسٹ بنا کر کے تیار کر لینا ہے اب آپ چاہیں تو اسے سیل بٹے کے اوپر بھی اچھے سے پیس سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے مکس جار میں اسے ٹرانسفر کریے اور اس کا فائن پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیجئے یہاں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے تو کوشش کریں کہ یہاں پانی کم سے کم ایڈ کرنا پڑے تو بس اس طریقے سے آپ دالو کو اس کے اندر ٹرانسفر کر دیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا فلیور کے لیے ایڈ کر رہی ہوں میں آپ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور دو سے تین ہری مرچ ایڈ کر دیں تھوڑا سا سواد انوسار نمک ایڈ کر دیں اس سے ہمارے بڑوں کے اندر ایک اچھا سا سواد اور ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑا سا میں نے جیرہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ سابوت جیرہ ہے بینا بھونہ جیرہ ہے اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اسے ہم اسی طریقے سے بینا پانی ڈالے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے اس کا ہم پیسٹ بنا کر کے تیار کریں گے اب چاہیں تو اسے تھوڑا دردرہ بھی رکھ سکتے ہیں یا تو پھر اس کو فائن پیسٹ بھی بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے دال جو ہے وہ بلکل اچھے سے پیس چکے ہیں کچھ اسی طریقے کا پیسٹ بنا کر کے ہمیں تیار کرنا ہے اب اگر آپ کا پیسٹ پتلا ہو جائے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا بیسن کا استعمال کر لیں اور اس کا پیسٹ کو تھوڑا سا بیسن کا استعمال کر لیں اور اس پیسٹ کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں مطلب کی تھوڑی کڑک ہو بلکل رن ہی نہیں ہونا چاہے اس طریقے کا پیسٹ تیار کر لینا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں ہمارے دال کا پیسٹ بن کر کے بلکل تیار ہو چکا ہے کچھ اس طریقے کا یہ پیسٹ چاہیے اسے اب ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور چلیے کانجی وڑے کے پانی کے لیے ایک کھم پاوڈر بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو مکسچ آر کے اندر ڈالیں گے سرسو ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب سرسو لیا ہے اور جتنا میں نے سرسو لیا ہے اتنا ہی ہمیں رائی لے لینا ہے تو سرسو اور رائی کو ایڈ کریں گے ساتھ میں ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ ہنگ کا کیونکہ ہنگ ہمارے ڈائیجیشن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو یہاں ایک بڑا چمچ ہنگ کا ایڈ کر لیجئے اب ان کا ہم پاوڈر بنا کر کے تیار کر لیں گے کیونکہ ہم جو کانجی کا پانی بنا کر تیار کریں گے ہمیں اس پاوڈر کو اس میں مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے ہمیں دردرہ کوٹ لینا ہے بلکل فائن اس کا پاوڈر نہیں بنانا اسے دردرہ کوٹ لینا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہی ہمیں کوٹ کر کے اسے تیار کر لینا ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں چلیے اب ہم اس کانجی وڑے کے لیے پانی بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو میں نے لیا ہے کچھ اس طریقے سے مٹی کا برتن آپ چاہیں تو سٹیل کا برتن لے سکتے ہیں پیتل کا برتن لے سکتے ہیں کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم پانی تو میں نے لگ بگ ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم نے جو پاوڈر بنا کے تیار کیا وہ اس میں لگ بگ ایک سے ڈیڑھ بڑے چمچ کے قریب ایڈ کر دینا ہے اوپر سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ بھونے جیرے کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور سوادنوں سا نمک ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر دیجے جس سے کہ یہ نمکین تیکھا اور اچھا سا فلیور آتا ہے جب یہ ایک سے دو دن تک آپ سوک کر کے چھوڑیں گے تو ایک کھٹا سا بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی سا فلیور آنے لگتا ہے تو بس آدھے چمچ کے قریب اس میں آپ ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کر دیں اوپر سے باریک چوپ کیوں ہرے دھنیوں کو ایڈ کر دیں تو یہ میں نے باریک چوپ کیوں ہرے دھنیوں کو ایڈ کر دیا ہے سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہ دیکھئے ہمارے کانجی وڑے کا پانی بن کر کے تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور ہم نے جو دال کا پیسٹ بنا کر کے تیار کیا اسے ہم بڑے بنا کر کے تیار کرتے ہیں تو اب ہم لے لیں گے کڑھائی یا پان اسے رکھیں گے اپنے کک ٹاپ کے اوپر اس میں ایڈ کر دیجئے سرسو کا تیل یا پھر ریفائنڈ اوئل یا پھر آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے اوئل اب جب ہمارا اوئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم وڑے ڈال دیں گے آپ کسی بھی شیپ کے بڑے ڈال سکتے ہیں گول لمبا چاکوڑ جو بھی آپ کو شیپ پسند اس شیپ کیا بڑے بڑے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ میں نے وڑے ایڈ کر دیئے ہیں سٹارٹنگ میں اس کا ٹیمپریچر مطلب اوئل کا ٹیمپریچر ہائی رہے گا جب ہمارا اوئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم یہاں پہ ٹیمپریچر لوٹو میریم کر دیں گے تاکہ ہمارے وڑے جو ہیں وہ اندر سے اچھے سے سکھ جائیں اور اسے ہمیں جلانا نہیں ہے اسے اندر سے اچھے سے سکھنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ کریں گے تو یہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو بس اسے سٹارٹنگ میں آپ ہائی فلیم پہ کر لیں اس کے بعد آپ اسے لوٹو میریم فلیم پہ کر کے اپنے وڑوں کو اچھے سے سکھ لیں دیرے دیرے آپ جب اسے سکھنا شروع کریں گے تو دیکھیں گے وڑے جو ہیں وہ فول کے بلکل ڈبل سائز کے ہو جائیں گے اور دیکھیں ہمارے وڑے بلکل فول کر کے ایک دم ڈبل ہو گیا ہیں کچھ اسی طریقے کے وڑے ہمیں چاہیے تو آپ جو بھی شیپ میں ڈالیں گے وڑے جو ہیں وہ اچھے سے فول جاتے ہیں تو بس ہمارے وڑے بن کر کے تیار ہو چکے ہیں چلیے اب اسے ہم اپنے پانی جو ہم نے بنا کر کے تیار کیا تھا اس کے اندر ہم اسے ٹرانس کل ملا کر ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور ہمارے وڑے جو ہیں وہ فول فول کر ڈبل ہو جائیں گے بس اس طریقے سے وڑے کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور ہمارے وڑے کو دیکھیں بلکل پوفک طریقے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب انہیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو پانی بنایا اس کے اندر اسے ہم ٹرانسفر کرتے چلے جائیں گے تو بس اس طریقے سے وڑے کو آپ پانی کے اندر ٹرانسفر کر دیجئے اور یہ دیکھیں کتنا پوفک طریقے سے بنے ہیں بس کچھ اسی طریقے سے ہمیں وڑوں کو بنا کر کے تیار کر لینا اور اس کے بعد اسے ہمیں پانی کے اندر ٹرانسفر کر دینا جو ہم نے پانی تیار کیا اس کے اندر ان وڑوں کو ٹرانسفر کر دیجئے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئلے کا دھوہ بھی لگا سکتے ہیں اسے یہ اور زیادہ یمی اور زیادہ ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتے ہیں اب اوپر سے اپس پہ تھوڑے سے زیرہ آئیڈ کر دیں تھوڑے سے ریڈ چلی پاوڈر آئیڈ کر دیں فرمنٹ ہو جائے فرمنٹ ہونے کے بعد اس میں سواد جو ہوتا ہے وہ کھٹا سا آتا ہے جو بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں اور تب ہی یہ ہمارے ڈائیجیشن میں فائدہ کرتا ہے تو بس اس طریقے سے آپ بھی اس ہولی کانجی وڑی بنا کر کے تیار کریں اور یہ کھانے میں بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور ہمارے ڈائیجیشن میں بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر اچھی لگی ہو تو اسے آپ فاملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اس طرح کے نئے نئے وڈیو کے ساتھ میں پھر آتی رہوں گی تب تک کے لئے take care and bye bye موسیقی